ایک انہوں نے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تصویر نکالنا شرک ہے یا گناہ ہے اگر ہے تو یہ مولوی لوگ کیوں نکالتے ہیں دیکھیں ہم نے بارہا اس پر اپنا موقع پیش کیا کہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جائے یا موبائل میں جب تک وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے یہ شرن جائز ہے اس کو عرفا تو تصویر کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتا پکچر بنتی ہی نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے میجورٹی جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف ہے مینورٹی میں کچھ علماء ہیں جو اب بھی اس کو عدم جواز پر لے کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے اپنی رائے ہیں لیکن جب رائے میں اختلاف ہوتا ہے کسی کو یہ حق نہیں کہ فقہی مسائل میں خاص طور پر سامنے والے کو زلیل کرے اور بیزت اس کو کرے یہ شرن جائز نہیں ہے ہاں اختلاف بالکل نہ ہو سب متفق ہیں آپ کو اس کے خلاف کر رہا ہے تو قابل مضمت ہے یہ بنیادی اصولیں جو علماء کو معلوم ہیں لیکن بہرحال بہت سارے ان اصولوں کو ایک طرف رکھ کر وہ شاید اپنی بزرگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک موقف پر ڈڑ جاؤ اور دوسرے کو زلیل کرنا ہمارے لئے جائز ہو جائے یہ بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یا تو جو ناجائز صورت پرنٹ نکالا جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے اور یا پھر جو پرانے کے امراض تھے جن میں پہلے ایک پٹی کے اوپر مطلب وہ پہلے ایک پکچر آ جاتی تھی پھر اس کو باقاعدہ اس کا نیگٹیو بنتا تھا پھر پوزیٹیو بنتا تھا وہ شرنجائز نہیں ہے کیونکہ نیگٹیو پہ پکچر آ جاتی ہے اور اس کو لینا اس کو کھینچنا شرنجائز نہیں ہے اس لئے اس کا ذرا خیال رکھیں